اور مختلف موضوعات پر آرچ کانسل میں اسی طرح سیمینالز ہوتے ہیں سیشنز منقیب کی جاتے ہیں آج آپ نے ایک سیشن جو ہے وہ اٹینڈ کیا ہے کیا کہنا چاہیں گے کتنا ضروری ہے نئی آنے مالی نتحل کیلئی ہے میں مبارک بات دیتی ہوں سندھ لیٹرچر فیسٹیویل کے سارے آرڈنائزرز کو ساری ٹیم کو اور کراچی ہمارا آپ کا اہم شہر دل ہے پاکستان کی سندگی تو میرے خال میں اس قسم کے جہاں سندھی اردو بلوچی پختون پنجابی سارے رنگ اور یہ ساری چیزیں دکھنے میں آ رہی ہیں کچھی ایک طرف بھائی ہے ہمارے دوسری طرف لیاری کے بلوچ بھی بیٹھے ہیں مہمن سمرو اردو سپیکنگ برفت جوکھیو گلس و قلمتی صاحب ہی جا رہے تھے تو کراچی کی ہسٹری سے لے کر سندھ کی ہسٹری سے لے کر یہاں ہر چیز بسکس ہو رہی ہے رضا صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے تھے مہتاب راشتی صاحبہ رولدہ شاہ صاحبہ تو میرے خال میں یہ ایسی ایکٹیوٹیز پاکستان کا سافٹ امیج پیش کرتی ہیں کلچرل جو بھی ایکٹیوٹیز میرے خال میں پوری ایس کمپیر تو ادھر پروونسز آئی ووڈ سے کہ سندھ میں ایسی ایکٹیوٹیز زیادہ ہیں اور اس میں ہماری سندھ گورمنٹ کا بھی اس میں کنٹویشن ہے اس کے ساتھ ایسے ادارے جو ہیں سندھ لیٹرچر فیسٹیوٹیز کی جو آرگنیزیشن ہے جو آرگنیزیس ہیں اور میڈیا کا بھی بڑا رول ہے میں سب کو خراج پیش کرتی ہوں اور یہ چیزیں ٹیررزم کے ساتھ بھی یہ چیزیں لڑی ہیں اور ہمارے لوگوں کو ہیلتھی اور پوزٹیو ایکٹیوٹیز کے لیے جو چیزیں رجانات تو کل تک میں بہت ہی ہم ایک خراب ترین ایک دھاندلی والا الیکشن دیکھ کر یہاں آئے ہیں سینٹ کا میں رات پہنچی ہوں تو یہاں آ کر تھوڑا سا میرا ذہن جو ہے ڈائیوٹ ہوائے لیکن اس طب سے میں آج یہاں اس سینٹ میں جو میجارٹی کو زبردستی اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی یوسر رضا گلانی صاحب جیت چکے تھے اور میں اس کی بھی مذہبت کرتی ہوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا لانگ مارچ ہو ہے وہ بھی کامیاب ہوگا اس کی تیاریو میں بھی ہمیں اور اس قسم کے منج اور یہ سٹیج جہاں ہیسٹری سے لے کر سیاست سے لے کر آپ کی کلچر اور لٹری جو چیزیں ہیں اس کو زہر بیس لائے جا رہا ہے میرے خیال میں یہ ایک ہیلڈی چیزیں اور اس میں اس قسم کے رویوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جو سینٹ میں ہوا جس میں ہماری کامیابی جھوٹے اور فیٹ طریقے سے چھننے کی کوشش کی گئی میرے خیال میں یہ چیزیں بھی آگا ہی کا جو ہے اس قسم کے پیٹ فرم ذریعہ ہے ایک دوسرا طور جیسے کراچی میلیٹیٹر فیسٹیویل ہوتے ہیں ہیدراباد میں ہوتے ہیں جو اتر ہے خاص طور پر اس طرف یہ ان کا رجحان کم ہو سکھر ہے لارکانہ ہے وہاں پر بھی اس پرگرام سونے چاہیے کلچر اس کے حوال سے آپ کیاتے ہیں کلچر دفاع جنہیں وہاں پر ملک کر سکتا ہے ہوتے ہیں وقتاں فوقتاں لیکن ظاہری باتیں کراچی ہیدراباد وہاں ایکٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے اور بلکل ہماری خواہش ہونی چاہیے کوشش ہونی چاہیے کہ وہاں بھی یہ بھی سندھ کا حصہ ہے پاکستان کا حصہ ہے کیوں گھوٹکی پر ٹھپا ہوگے کاروکاری کا گھڑ ہے یہاں زیادہ مذہبی انتہ پسندی نہیں وہاں بھی زبردست لوگ ہیں تو اس کو بھی جو ہے کرنا چاہیے تو اس حوال سے کلچر ایکٹیوٹیز میرے خالے ہوتی رہی ہیں کووٹ کی وجہ سے تھوڑا سا کمی بیش ہوئی ہے نہیں کہ اب برواہی ہو رہی ہے اور اس میں میرے خال میں میڈیا کو بھی اس میں اپنی جو کردار ادا کرنا ہے اس کو بھی آگے لے کر آئے اور ہمارے جو ساسی لوگ بھی دیکھیں یہاں صرف آپ کو کلچر اور لیٹرچر سن بابستہ ہی نہیں ساسی لوگ بھی ملے گئے جیسے ابھی میں نے ذکر کیا رضا ربائی صاحب کا یا میں ابھی آئی ہوں یا سردار شاہ صاحب ہیں یا سعید غنی صاحب ہیں دوسرے ہیں تو ہم سب جو ہیں ساتھ مل کر بھی چیزوں کو میڈم آپ کیا نہیں سمجھتی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جیت کر ہارے ہیں بالکل میں ایسے کی بات کر رہی تھی کہ ہم اس کی مظلمت کرتے ہیں پاکستان پیپرس پارٹی جیتی ہے پی ڈی ایم جیتی ہے انہوں نے ہماری جیت کو زبدستی چھیننے کی کوشش کی ہے اور یہ سجرانی صاحب جو ہے ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے لیکن ان کو تیسری مرتبہ جس طریقے سے جو ہے کوشش کی گئی ہے یعنی اٹالیس ووٹ جو ہے لیکن اس میں ہمارے لوگوں نے بالکل صحیح ووٹ ڈالے ہیں ہائی کورٹ کو جو ہے وہ بالکل فیصلہ یہ کرنا چاہیے کورٹس کو اور یہ شکست جو ہے یہ حکومت کی ہوئی ہے اور یوسف رضا گیلانی صاحب پی ڈی ایم ابھی بھی ہم مترک ہیں ایک پلیٹ فارم پہ ہیں ابھی لانگ مارچ ہمارا شروع ہونے والا ہے لیکن یہ دھبا پارلیمنٹ پہ ہے جس لاسٹ ٹائم کانفیڈنس میں دھبا لگا تھا سجرانی صاحب کی الیکشن میں اس دھبے کو دھونا ضروری ہے کہ پاکستانی پارلیمنٹ پہ یہ دھبا ہے صرف ایک شخص یا اس کی دھاندلی کی بات نہیں ہے ہم جیت چکے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب جیتے ہیں پاکستان پیپرز پارٹی جیتی ہے وسلم جیتی ہے اور یہ سب کے سامنے آپ کے ناک کے نیچے جو کیمیرا لگایا گیا جس طریقے سے وہ ہم نے آنکھوں سے دیکھی دیکھی ساری چیزیں میرے خیال میں اس سے بھدی اور بدترین دھاندلی اور یعنی آپ لوگوں کو اعتماد آپ ان سے ہٹا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ہو جہاں ہر ساسی جو ہے قوت کو جمہوری قوتوں کو بالکل رائٹ ہونا چاہیے جمہوری قوتوں کو اگر آپ اسے فوکٹ کریں گے ان کے لئے سکر لیں گے آپ ان کا سپیس تو پھر مضامت اور ریزینٹمنٹ زیادہ بڑھے گی پاکستان اس کے قابل نہیں ہے ویلس ہی چیننجز ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت کے لوگ پی ٹی آئی کے لوگ فاسٹیشن کے مارے یہ ڈر کے مارے اس قسم کے ہتھ کرنے استعمال کریں ان کو یہ بند کرنا چاہئے بہت شکریہ شکریہ